موسیقی دیکھیں اگر آپ کو بھی اتنے مزے کا قبولی پلاو بنانا سیکھنا ہے اور بہت مزے کا سیکھنا ہے اور سمپل طریقے سے سیکھنا ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو شوئر سے ان تک دیکھنی ہوگی تاکہ آپ بھی اتنے قبولی پلاو بنانا سیکھ سکیں اگر آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل پر جانا ہو پر اس کا نام ہے کوکینوٹ گناس یوٹیوب چینل السلام علیکم دیکھیں آج ہم آپ کو بنانا سیکھا رہے ہیں قبولی پلاو جس کے لئے ہم نے چاول لیے ہم نے دیڑھ کلو چاول لیے ہم نے باسپتی چاول لیے اس کو بھی ہم بھگو دیں گے آدھے گھنٹے بھگویں گے ہم چاول اس کے بعد ہمیں چاہیے چینل کی دال لیے ہم نے آدھا کلو چینل کی دال لیے اور اس کو ہم نے آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے پیاس یہ ہم نے تین میڈیوم سا ہے اس کے پیاس لیے جسے ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے لسن ایک کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ ادرک چاہیے اور یہ ہمیں چاہیے مرچے ہری مرچے ہم نے ثابت لیے اس کو پہلے ہم تلیں گے اور اس کے بعد سراب پیسیں گے یہ ہم نے لیے بیس ہری مرچے لیے اس کے بعد ہمیں چاہیے گرم مسالہ ہم نے گرم مسالے میں لیا ہے آدھی چائے کا چمچ کالی مرچے لیے تین چار تیز پتے لیے دو بڑی ایرائی سی لیے دو دالچینی کے ٹکڑے لیے چار پانچ لونگ لیا اور تین چار بریانی سٹار لیا گے گرم مسالہ لیں گے ہم کھڑا اس کے بعد ہم نے یہ مسالہ پیسا ہے یہ مسالہ ہم نے پیسا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں کیا کیا لیا ہے اس میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ سفیز ہی رہا لیا ہے تین بریانی سٹار لیا ہے اتتا جائفل کا ڈکڑا لیا ہے اور یہ جاویتری لیے آدھی چائے کا چمچ جتی جاویتری لیے یہ ہم دونوں کو تین سب چیزوں کو پیس کے ایسا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک ٹیالی تیل اور ہمیں نمک چاہیے ایک کھانے کا چمچ ہم نے نمک لیا اپنی مرضی کے ساب سے کم زیادہ کر لی دے گا اس کے بعد ہم جو کھٹائی استعمال کریں گے اس میں ہم لیمبو استعمال کریں گے ہم نے لیمبو کے سلائس کاٹے ہیں یہ ہم دمپک میں ڈھالیں گے یہ دو لیمبو لیے اس کے سلائس کاٹ لیے اس کے بعد ہمیں ہری مرچے چاہیے یہ ہم دمپک میں ڈھالیں گے یہ بھی چار پانچ میرچے لیے یہ آپ کی چوائی سے آپ ڈھالیں تو مرضی ہونے نہیں ڈھالیے گا چلیں ہماری ڈی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبگرائٹ کریں دیکھیں پتیلہ گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے تیل بسم اللہ رحمانی رائیم اور اس کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے دیکھیں تیل گرم ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے پیاس کو فرائے کریں گے بسم اللہ رحمانی رائیم پیاس کو ہم لائٹ گولڈن کریں گے ڈارک گولڈن نہیں کریں گے لائٹ گولڈن براؤن کریں گے دیکھیں پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے ہمیں اتنے ہی چاہیے ہم زیادہ ڈاک نہیں کریں گے اب اس کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ رحمانی رائیم سارے پیاس کو نکال لیں گے دیکھیں پیاس کو ہم نے نکال لیا مرچوں کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد پیس لیں گے بس تھوڑا سا فرائی کریں گے بسم اللہ رحمانی رہی دیکھیں ہم مرچوں کو فرائی کر رہے ہیں تیل میں ڈالکے ہم نے پیاس گولڈن کر کے نکال لیا مرچوں کو نکال لیں گے اور اس کو پیس لیں گے مسالے پر ڈھالنے کے لئے اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں مرچوں کو تل کے نکال لیا ہے اس کا پیس پیس کے پیس کے پیس پر ہم اس کو مسالے پڑھا لیں گے اس کو پیس لیتے ہیں گرمی اس میں ڈال دیں گے پودی نا بسم اللہ رحمانی رحیم اسی کے ساتھ ڈھیلیں گے گھرم مسالہ اسی کے ساتھ ڈھال دیں گے لسترما درک اس کے ساتھ گھر منام indifferent اس کے ساتھ گھرم سال بھولنے ملسہ امدار پھر 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 ہنو کو اچھا تک ہرمیرچے جو ہم نے تو معیم یا بتائی تھی چنے کی دل چھمک نہ جاتی پھر پھرویں گے چنے کی آل کو نہیں ہونے پھر پھرویں گے پھر ہمیں پھرویں گے اپنی ملٹتے ہیں مرچے ہماری پکی ہوئی ہے بس اس کو دو تین میلٹ چمچ چلائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی کر دیں گے جتنا آپ کو پانی ڈالنا ہے ہم نے دیڑ کلو چاول لیئے تو ہم اس میں نو گلاس پانی ڈالیں گے ایک کلو کا چھ گلاس اور پھر ہم اس کا اوبال آنے کا انتظار کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے چاول اس میں دیکھیں ہم نے ہری مرچے ڈال دی تھی اس کا مسالہ ہم نے اس کی خوشبو آنے کا انتظار کر دیا میریچو جو تلیو ہی تھی اب اس نے اس میں ڈال دیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسم م Laban پانی ڈال رہے اور پھر اس کا اوبال آنے کا انتظار کریں گے یہ ہم نے پانی ڈال دیا اب اس میں ڈال دیں گے نمک نمک آپ اپنی مرضی کينے صاحب سے我很 doll ہم نے دیڑ کھانی کا چمچ لیا یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیا اس کو گھڈکن لگاکے رکھ رہے ہیں جب تک اس کی اوبال نہیں آ چاہتے ہیں دیکھیں ہم قبولی پلاو کی ریسیپی بتا رہے تھے اس کی چنے کی دال چیک کر لیے دیں دیکھیں چنے کی دال کافی حد تک گل گئی ہے دیکھیں اور باقی دمپک میں گل جائے گی اتنی گل نہیں چاہیے آپ کی دال سکت ہوئی گی اور یہ ہم نے کچھی دال استعمال کر رہی تھی اگر آپ ابلیوی ڈالنا چاہیے تو ابلیو ڈالی دیگا اور دیکھیں کافی حد تک گل گئی ہے اور یہ دمپک میں گل جائے گی اب اس میں ہم ڈال دیں گے چاول اس سے پہلے ہم ڈال اور اب بسم اللہ الرfeitzessیہ چاول پہلے دیکھیں دیکھیں hasard پہلے ژیٹھا دیں گے اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ رہے گی ورنہا اپھی پہلے ڈالیں گے تو اس کی خوشبو اڑ جائے گی مسائل ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرقمان الرحیم مسائل Haben 이 дом کو پہلے دیں گے یه پڑا مسائلہ ہم نے ڈال دیا اور تھوڑا سا پودھی نہ ڈال دیں گے اور ہم اس میں ڈال دیں گے چاول دیکھیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کو آدھا گھنٹہ بھی ہوئے تھا ہم نے چاول ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے چاول ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہلا کے ہم ڈھککر لگا کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے جب تک چاول سارا اوپر نہیں آ جاتا اوبال آنے کے بعد پھر اس کو ہم دم پک پر رکھ دیں گے چاول پانچ ملٹ بار دم کے لئے تیار ہو گئے ہیں چاول دیکھے اوپر آ گئے ہیں اس کی خوشبو ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے اب اس کو ہم دم پر رکھ رہے ہیں اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے پودینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بچا ہوا جو پودینا تو وہ پودینا ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے لیمبو جو ہم نے سلائس کاٹ کے رکھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ ڈال دیں گے ہری مرچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈال دیں گے پودی پیاس جو ہم نے آپ کو بتایا تھے لائٹ برون کرے تھے ہم نے یہ پیاس ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے پیاس ڈال دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے اور ہلا کے اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے پانچ دس ملٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مرضی ہے تو اس وقت آپ کلر ڈھال لیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن ہم اس میں کلر نہیں ڈھالیں گے ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے اور اس کو ہم دمپے لگا رہے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے ڈش آؤٹ کر کے دیکھیں چاول جو ہم نے دمپک پہ رکھے تھے پانچ منٹ کے لیے وہ تیار ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چاول کا ایک دانا کھلا کھلا اور اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے دیکھیں آج ہم نے آپ کو قبولی پلاو بنانا سکا ہے جو بہت مزکا بنائے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ نے ہر طرح کے پلاو کھایا ہوں گے تو اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزکا بنائے جلدی بھی بن گیا گا جھٹ پٹ بنانا ہو تو اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اپنے فیملی بار فرنڈ کے ساتھ ضرور شہر کیجئے گا اور میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آج کچھ بھی بن گیا دیش آپ کو کیسی لگیا آپ اس کو رائٹے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر ہمیں استعداد آئیتہ نہیں رکھا ہے اچھائے تو آپ سرف کر سکتے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور پلیز لائک کمنٹ شیز ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائیٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کو اچھے چھے دیشے بنانا سکا سکیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ